یہ کب بوضو آیا تھا دیرے بحث شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آگیا ہوں 1979 میں ایرانی انقلاب آیا اور وہ چونکہ دینی جماعتیں تھی امام خمینی کے دیرے قیادت آیا تو وہ ایک صرف انقلاب یہ نہیں تھا کہ حکومت تبدیل ہو گئی بلکہ اس کو اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا چنانچہ پوری دنیا میں اس کے حوالے سے ایک کہل کا تو مچ گیا بحث و تمہیز، ڈیبیٹ، گفتگو کا آغاز ہو گیا اور خاص طور پر سننی ورڈ کیونکہ اس وقت اسلامی ورڈ جو ہے وہ اگر آپ دنیا کے گلوپ پر دیکھیں تو دو حصے میں بٹی ہوئی ہے بڑا حصہ اور جسے ہم کہتے ہیں اصل حصہ وہ اہلِ تسنن ہیں اہلِ سنت والجماع اور ایک چھوڑا حصہ جو ہمارے پونٹر کیوں سے ان کا مواقف صحیح نہیں ہے لیکن اپنے طور پر وہ سکھو ہم سمجھتے ہیں وہ اہلِ تشیق وہ جاتی استلافات ہیں صرف فقی فروئی استلافات نہیں ہیں تصور امامت ان کا جو ہے وہ بالکل نبوت کے قریب جا پہنچتا ہے بہت سے دین کے بنیادی اصولوں میں استلافات ہیں جبکہ یہ اپنے میں ہوگا کہ یہ جو ہماری چار فقی ہیں مسالک کے ارباع فقی حنفی، فقی مالکی، فقی حمدلی، فقی شافی ان میں اصولوں میں استلاف نہیں ہیں دین کے مبادیات میں احساسات میں استلاف نہیں ہیں اور جو ریسورس، بکس ہیں ان میں استلاف نہیں ہیں قرآن و سنت، سنت سے مراد کونسی حدیث کی کتب ہیں جو رون آثنٹک ہے، اس میں کوئی استلاف نہیں ہے وہاں فقی احکام کی تفصیلات کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں فروہ کے اندر، شاکھوں کے اندر، برانچز کے اندر وہاں استلاف ہیں قدر استلاف ہے لیکن وہ استلاف جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے اور اس سے امت کی وحدت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اگر آپ دین کے ساتھ مخلص ہوں اور اس استلاف پر وہی مقام دیں جو اس کا حق ہے جو اس کا اصل مقام ہے لیکن اصل فق جو ہے وہ اہلِ تسنن اور اہلِ تشیع کے دمیان تو اہلِ سنت کے دیئے یہ شرم کی بات تھی کہ بڑی جماعت تعداد میں بہت زیادہ ہیں اہلِ تشیع سے اور کیونکہ ہم خود کلیم کرتے ہیں کہ اصل دین پر ہم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دین پر ہم تو اسلامی انطلاب نہیں لاسکے اور اہلِ تشیع وہ لے آئے اپنے حتاب سے جو بھی ان کا تصور اسلام ہے اس کے مطابق یارانِ تیز گام میں محمل کو جا لیا ہم مہوے نہ لے جرسے کاروان رہے یہ ڈیبیٹ اٹھ کھڑی ہوئی بہت لوگ متوجہ ہوئے اس سے کچھ اسپریشن بھی روک ملی کہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اس وقت یہ ڈیبیٹ بھی اٹھی تھی کہ آیا یہ واقعی اسلامی انطلاب ہے چنانچہ اس وقت جو سوالات اٹھے تھے ان کے جواب کے لیے بانی محسنم نے محسنم راکٹر سار احمد صاحبہ جو اس وقت ظاہرت اندیم اسلامی کے امیر تھے اور اسی بسجد میں ان کا خطاب جمعہ ہفتے ہوا کرتا تھا ہفتہ بار خطاب جمعہ کا شاید ہی کبھی لانگا کرتے ہوں بہت شاید تو انہوں نے ان موضوعات کو لیا کیا اسلامی انقلاب واقعی انقلاب ہے ایرانی انقلاب کیا وہ واقعی اسلامی انقلاب ہے اور اسی کے ذہن میں یہ بہنسائی اثر انقلاب ہوتا کیا ہے پھر یہ کہ جو سب سے بڑا انقلاب تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور کامل شرین اگر برپا ہوا تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتوں ہوا اس کا منحج کیا تھا میتھڈالوجی کیا تھا طریقے کار کیا تھا آپ نے ایک فرقی حصیح سے کام شروع کیا اور اکیس سال کے اندر اندر کل جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کا پرچم لہر آ رہا تھا اور جزیرہ نمائے عرب کی حردوں سے باہر بھی اسلام جی حق کا پھیلاؤ کئی دی کتا شروع ہو چکا تھا رکتا نہ تھا کسی سے سیلے رما ہمارا یہ کیسے ہوا آپ نے ساری جدوزوں زمینی سطح پر کی ہے اسی زمین پر رہ کر اور تمام مشکلات اور مصائب اور وکاوٹیں اور آجمائشیں ان سے گزر کر جو کسی بھی انقلاب کے رستے میں آ سکتی کیا ٹیکنیک تھی کیا میتھوڈالوجی تھی کیا طریقہ کار تھا سنانچہ اس پر پھر تفسیلی سطابات بھی اس لوقے پر ہوئے وہ منحج انقلاب نبدی کے نام سے بازے ہوں کتاب اتنی زخیم کتاب ہے وہ شائع ہوئی ان کو تو بات کو جمع کر کے شائع کیا گیا اور پھر یہ بات آخر میں آئی آخری بحث کہتی ہے اس کی کہ آج کے دور میں اس منحج پر عمل کیسے ہوگا اور خاص طور پر آخری محلہ جو ہے وہ قتال کا محلہ اس کا ایک متبادل بھی اس دور میں موجود ہے جو پہلے نہیں تھا اور وہ متبادل یہی ہے اس لئے کہ اس انقلاب میں کیا تھا اس انقلاب کے جو چھے مراحل محسرم رفظہ بیان کرتے تھے اور کر رہے ہیں اور ابھی بھی کتابی شکر میں موجود ہیں الحمدللہ وہ ایک بہت قیمتی ڈاکومنٹ ہے اس کا حاصل کی ہے وہ اپنی جزا لمبے موضوعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدو جہد دو حصوں میں بٹی ہوا نظر آتی ہے اور وہ سیرت میں بھی آپ دیکھتے ہیں ایک مکی دور ہے ایک مدنی دور ہے مکی دور میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ بندے رکھو کفو آئی دی اکم وہ میں نے آئیت ساتھ کچھ پر سب سے پہلے سنائی کہ قرآن مجید میں بعض میں ایک مدنی صورت میں یہ بات آئی ہے کہ ایک وقت وہ تھا مسلمانوں کی جب تمہیں حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو اگر کوئی تم پر تشدد کرے تو جوابا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اپنے ایمان پر قائم رہو اور سخت سے سخت تشدد کو بھی جھیلو برداشت کرو چاہے تمہارے کیفیڑ اڑا دیا جائیں تم نے جوابا ہاتھ بھی اٹھانا قتال کی اجازت نہیں ہے قتال تو دور کی بات ہے جوابا مدافع میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے کفو آئی دیا ساتھ میں وہ جد و جہود آئی کہ جب قتال کی اجازت بھی ملی بلکہ ایک وقت میں آکے قتال فرض کر دیا گیا دوسرے مرحلے میں پہلا مرحلہ صبر محض کا ہے اور اس مرحلے میں کیا ہو رہا تھا ایک حزب اللہ کی تیاری انقلابی جماعت قوت پیدا کرو وہ جو اطمال نے کہا کہ ہو صداقت کے لئے جس قل میں مرنے کی طلب پہلے اپنے پی کرے خاصی میں جاں پیدا کریں قوت ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کر یہ تو ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چند خاصی نکلتے اور تین سو ساٹھ دوتوں کو پاش پاش کر دیتے کشی رات کو جیسے حضرت ابراہیم نے کیا تھا بیت اللہ میں پڑے ہوئی یہ متقدہ نہیں تھا یہ توہید کا مرکز یہ کام آپ نے نہیں کیا یہ کب کیا ہے جب قوت حاصل ہو گئی اور پھر کفار کو زیر کر کے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ داخل ہوئے سب سے پہلا یہ کام کیا کیونکہ وہ تین سو ساٹھ دوت تو ختم ہو جاتے ہیں اگر مکی دور میں بھی آپ یہ کرتے ہیں لیکن اسلام غالب نہ ہوتا اور جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا وہ بھی آگ میں ڈال دیا جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی معنی اور اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جدو جہد جو اللہ تعالی نے کروائی ہے اس میں اسبابی سطح پر موجزات نہیں آئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حجت تمام کرنی تھی لہذا انسانی سطح پر ساری جدو جہد ہوئی ہے یہ اپنی طرح ایک موضوع ہے کئی وقت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کا لیکن وہ بات جو معز کر چکا کہ کسی بھی انقلابی جدو جہد میں جو بھی مشکلات، تکالیف، ایزائیں، پرسیکیوشن، تشدد ہوتا ہے جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں جو مخالفانہ کاروائیوں ہوتی ہیں وہ سب کسیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزریں تو بھاک کہتے ہیں وہ پہلا مرحلہ حضر اللہ کی تیاری اس کے اندر ان کے اندر تقدیلی لانا قرآن کے ذریعے تہلے باطن کو بدلو اندر کی دنیا کو بدلو ایسے روح کو منظم کرو اس تنظیم میں ان کی تنویت کرو پھر جب یہ تنی قوت ہو جائے کہ اب باطن سے ٹکر نہیں جا سکے پھلے میدان میں اب نکنو بات اس سے پہلے ہر تشدد کو برداشت کرو ہاتھ نہیں گئی یہ تھا مت کی دورت اور ہجرت کے بعد چونکہ اب قوت کوئی اثر آگئے ہیں مدینہ میں عوث و خضر جونوں مقامی قبائل ایمان دے آئیں یہاں سے حکم ہوا کہ مکہ سے تمام مسلمان حجرت کر کے مدینہ